اسلام علیکم ہم یہ ویڈیو سیریز ایولوشن کے سبجیکٹ پہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مختلف تھیوریز آئیں ایولوشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ان کو ہم بان بائی ون ڈسکس کریں گے تو ایولوشن کو اگر دیکھیں تو جو ایم سی کیوز بیسٹ ہم جہاں کچھ قویسٹنز کو ڈسکس کریں گے جو موسٹلی پیپرز میں ریپیٹ ہو دے رہتے ہیں تو ایولوشن کو سٹارٹ اگر ہم کریں تو سب سے پہلے اگر دیکھیں تو یونیورس کا کنسیپٹ آتا ہے ایولوشن میں سب سے پہلے دیکھیں تو جو یونیورس تھی اس کے بعد دیکھیں تو یونیورس میں ارث کا پوچھا جاتا ہے تو ایرث کی جو ایولوشن ہوئی یہ ایرث کا جو بننا ایرث فارمڈ اباوٹ 4.5 بلین جیئرز اگو اور اسی طرح لائف ایرث کے اوپر اوریجنیٹ ہوئی اباوٹ 4 بلین جیئرز اگو تو یہ تین ایم سی کیوز ہیں یونیورس کا بھی پوچھا جاتا ہے ارث کا بھی پوچھا جاتا ہے اور اسی طرح لائف کی اوریجنیشن کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے تو شروع میں دیکھیں تو جب ارث بنی تو کنڈیشنز اس وقت کیا تھیں تو ان کنڈیشنز کو ہم دیکھیں گے کہ اس وقت کون سی چیزیں موجود تھیں جب ارث کا وجود ہوا یا ارث جب بنی تو اس وقت جو کنڈیشنز تھیں اس میں ہائی ٹمپریچر تھا ہائی ٹمپریچر تو اس وقت جب ٹمپریچر دیکھا گیا تھا تو وہ ہنڈر سینٹی گریڈ تھا اور لائٹر ایلیمنٹس جو تھے وہ گیسیس فارم میں موجود تھے اور جو گیسیس فارم میں ایلیمنٹس موجود تھے وہ ہیلیم تھا ہیڈو جن امونیا میتھین اور وارٹر ویپرز موجود تھے اس وقت مالیکیولر اکسیجنز کا کوئی کونسپ نہیں تھا کوئی ایگزیسٹنس نہیں تھی تو ایسا انوارمنٹس جس میں اکسیجنز کی ڈیفیشنسی ہو یا اکسیجن موجود نہ ہو ایسے انوارمنٹس کو ریڈیوسنگ انوارمنٹس کہتے ہیں تو فرسٹ آف آل کنڈیشنز دیکھی گئیں وہاں گیسز کون سی تھی یا انوارمنٹس کی کمپوزیشن کیسی تھی تو وارٹر ویپرز تھے میتھین تھے اور یہ لائٹر گیسز تھیں لیکن ہیوی ایلیمنٹس پہ بھی کچھ تھے لیکن ہیوی ایلیمنٹس جو موجود تھے وہ کور آف ارت کو بنا رہے تھے ہیوی ایلیمنٹس کور آف ارت کو بنا رہے تھے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یوی ریز موجود تھے اس وقت اور یوی ریز میں ان کی موجودگی نے فوٹو کیمیکل رییکشنز کو سٹارٹ کیا فوٹو کیمیکل رییکشنز یعنی اس وقت اوزون کا کوئی رول نہیں تھا کیونکہ اوزون اس وقت نہیں بنی تھی او تھری اس کا فارمولہ ہے تو یوی ریز ڈائریکٹ زمین پہ آتی تھی اور اس سے فوٹو کیمیکل رییکشنز سٹارٹ ہوئے تو بیسک کنڈیشنز کے بارے میں کوئیسنز آ سکتے ہیں ہیوی ایلیمنٹس کو رفت کو بنا رہے تھے لائٹر ایلیمنٹس کون سے تھے ٹمپریچر کتنا تھا انیشل جو ریز تھیں وہ کون سی تھیں اس کے بعد تھیوریز آف ایولوشن آتا ہے تھیوریز آف ایولوشن کی لسٹ میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم اس میں سپیشل کریشن تھیوری پڑھیں گے اور اس کے بعد اے بائیو جنیسز تھیوری پھر تھیوری آف بائیو جنیسز اور پینس پر میٹک آر ایکسٹر ٹیرسٹیل تھیوری اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے اس کے بعد جو موسٹ ایکسپٹڈ تھیوری ہے جو کہ مارڈن تھیوری ہے ان کو ہم ون بے ون ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جو ہم اس کورس میں ڈسکس کریں گے تھیوریز آف ایولوشن کے بعد ہم دیکھیں گے ایوڈنسز آف ایولوشن اور ایوڈنسز آف ایولوشن میں ہم دیکھیں گے فائیو ٹائپس کی ہم ایوڈنسز دیکھیں گے سب سے پہلی جو دیکھیں گے وہ ہوں گی مارفلوجیکل ایوڈنسز جو دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے وہ ہوں گی ایمبریالوجیکل ایوڈنسز تھرڈ نمبر پہ جو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے وہ ہوگی فوسل ریکارڈ آر پیلیانٹالوجیکل ایوڈنسز نمبر پورت پہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوں گی بائیو جیوگرافیکل ایوڈنسز اور نمبر فیفت پہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوں گی فیزیلوجیکل ایوڈنسز فیزیولوجیکل ایوڈنسز اور نمبر سکس پہ یا اسی کے ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے بائیو کیمیکل ایوڈنسز تو سیکنڈ نمبر پہ ہمارا یہ سیناری ہوگا ایوڈنسز آف ایولوشن اور ہم ہر ایک ایوڈنس کو ایک لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس میں مختلف پروفز دیکھیں گے اور کرٹیسزم کے پوائنٹس دیکھیں گے تو یہ ہمارا جو دوسرا پورشن ہوگا ایوڈنسز آف ایولوشن کے اوپر ہم اس میں مختلف ٹرمینالوجیز کو بھی دیکھتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایوڈنسز آف ہارس بھی اسی میں آئے گا اور اس کے علاوہ دیکھیں تو ہم اس کے بعد جو بہت فیمس تیوریز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ہم اس میں لمارکزم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ڈاروانیزم اور نمبر تھرڈ پہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ میوٹیشن تیوری ہے میوٹیشن تیوری نمبر فورت پہ جو ہم ڈسکس کریں گے اس کو سنٹیٹک تھیوری بھی کہتے ہیں یا اسے کہتے ہیں مارڈرن تھیوری یا کس نے پرپوز کی تھی ساری باتیں دیکھیں گے کیوں پرپوز کی تھی کیا ان کی لوجکس تھی کیسے انہوں نے پروف کیا پھر آگے آئیں تو کیسے انہوں نے ریجیکٹ کیسے ہوئیں پچھلی تھیوریز یا کریٹیسزم کے پوائنٹس کون سے ہیں تو یہ ساری باتیں دیکھ کے ہم پھر پاپولیشن جنیٹکس کی طرف جائیں گے اور اس میں ہم جائیں گے ہارڈی وین برگ لاہ کی طرف یا ہارڈی وین برگ تھیوریم کی طرف اور اس پہ ہمارا ایک ڈیٹیل لیکچر ہوگا پھر ہمارا لیکچر ہوگا سپیسی ایشن کے اوپر اور ٹائپس آف سپیسی ایشن سپیسی ایشن کے اوپر ہمارا لیکچر ہوگا اس کے علاوہ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ایولوشن آف ہیومنز پہ ہوگا اور یہ فائنل لیکچر ہوگا تو یہ اوٹلائن ہے ہمارے اس لیبس کی اور یہ ہم اوورال یہ ہمیں تقریبا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو لیکچرز درکار ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ ٹوئنٹی فائیو لیکچرز کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم کہیں گے کہ ایولوشن کا ہمیں بھی ہاؤ نو ہے تو انشاءاللہ ہم سیکھتے رہیں گے اور ہم سب لرننگ سٹیج میں ہیں تو ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے تھانکیو ویری مچ انشاءاللہ نیکسٹ ہم لیکچر کو پرابر سٹارٹ کریں گے تھانکیو ویری مچ